بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھر لیکچر میں ہم نے ہسٹری آف انٹرنیٹ یعنی انٹرنیٹ کی شروعات کیسے ہوئی تھی اس ٹاپک کی ریٹیلز دیکھی تھی آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ کہاں کہاں اور کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کیا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج کے لیکچر میں انٹرنیٹ کے فیچرز کی ڈیٹیلز دیکھیں گے تو دوستو انٹرنیٹ کا سب سے پہلا فیچر ہے ٹیلنیٹ ٹیلنیٹ کے فل فارم ہے ٹیلی کمیونکیشن نیٹ ورک یہ ایک سوفیر یعنی ایک پروگرام ہوتا ہے جو اگر آپ کی سسٹم میں موجود ہوگا تو آپ اپنی لوکیشن پر بیٹے بیٹے جیسے کہ گھر یا آفیس میں بیٹے بیٹے الگ الگ لوکیشن پر موجود ریموٹ کمپیوٹرز کو ایکسس کر سکتے ہیں یا پھر ان کی انفورمیشن کو استعمال کر سکتے ہیں کیسے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں ٹیلنیٹ کا سوفیر موجود ہو اور جس ریموٹ کمپیوٹر کو آپ ایکسس کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر بھی ٹیلنیٹ کا سوفیر موجود ہونا چاہیے تو ہی آپ اس ٹیلنیٹ پروٹکول کے ذریعے اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں عام طور پر یوزر نیم اور پاسورٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو دوستو یہاں میں نے بات کی ہے ریموٹ کمپیوٹرز کی تو ریموٹ کمپیوٹرز ایسے کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو کی یوزرز کو انیبل کرتے ہیں کہ اگر وہ دوسرے کمپیوٹر کے پاس فزیکلی موجود نہیں ہے تب بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے تو دوستو آپ اس تیلنیٹ کے ذریعے آن لائن لائبریریز الگ الگ ڈیٹا بیسز اور ڈیفرنٹ پبلک سیبیسز کو استعمال کر سکتے ہیں ان چھوٹ تیلنیٹ ایک ایسا سوفٹیر ہے جس کے ذریعے آپ گھر بیٹے دنیا کی کسی بھی کمپیوٹر کو ایکسس کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں بشرتے کے اس کمپیوٹر میں بھی تیلنیٹ کا سوفٹیر اور انٹرنیٹ فیسیلیٹی موجود ہو تو دوستو اگلا فیچر ہے FTP دوستو FTP stands for File Transfer Protocol کیسے کے نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے ذریعے الگ الگ لوکیشنز پر موجود تو کمپیوٹرز آپس میں فائل کو transfer کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے پاس بھیج سکتے ہیں کیسے اس میں بھی اگر آپ کوئی فائل چاہے وہ ویڈیو فائل ہو ٹیکس فائل ہو آڈیو فائل ہو اس کو transfer کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اور جس کمپیوٹر کو آپ transfer کرنا چاہتے ہیں دونوں میں File Transfer Software موجود ہونا چاہیے فر اگزامپل آپ client ہے اور یہ ایک google کا server ہے جس کے پاس بہت سا data موجود ہے اگر آپ اس server سے کوئی file لیتے ہیں تو اس process کو کہا جاتا ہے downloading اور downloading کرتا کون ہے آپ کا file transfer protocol اور اگر آپ اپنے computer سے اس server یا کسی اور computer کو کوئی data دیتے ہیں internet کے ذریعے تو یہ process کہلاتا ہے uploading اور یہ uploading بھی کون کرتا ہے آپ کا file transfer protocol دوستو یہ ایک secure یعنی محفوظ software ہے ایک محفوظ protocol ہے اور اس کو connection oriented process بھی کہا جاتا ہے یعنی جب تک کے file پوری طرح دوسری machine دوسرے computer میں پہنچ نہیں جائے گی تک آپ connection terminate نہیں ہوگا جب file پہنچ جائے گی تب بھی دوسرے دوسرے پہنچ ختم ہوگا دوسرے یہ تھا file transfer protocol جس کے ذریعے internet کے اوپر کوئی بھی file ایک جگہ سے ایک computer سے دوسرے computer کے اندر transfer کرتی ہے اگلا feature ہے goffer دوسرے ایک ایسا protocol ہے جس کے ذریعے آپ الگ الگ remote web servers پر موجود files کو search کر سکتے ہیں کمال کر سکتے ہیں internet کے ذریعے کیونکہ یہ الگ الگ web servers سے data کو لا کر آپ کو دیتا ہے تو یہ wide range یعنی بڑی تعداد میں information کو cover کرتا ہے لیکن http protocol کے آنے کے بعد یہ protocol almost ختم ہو گیا تھا کے بعد ہمارا internet کا اگلا feature ہے intranet دوستو intranet کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا internet کسی ایک انسان کی property نہیں ہے آپ کوئی بھی چیز سرچ کریں گے تو جو ریزلڈ آپ کو شو ہوگا وہ world میں موجود تمام لوگ دیکھ سکتے ہیں intranet ایک public network ہے اب آپ کی ایک company ہے جس میں 50 سے 500 employees موجود ہیں اگر آپ اپنی company کے data کو internet سے connect کر دیتے ہیں تو وہ data public ہو جائے گا کیونکہ internet ایک public network ہے اور پوری دنیا اس کو access کر سکتی ہے اس کو استعمال کر سکتی ہے اگر آپ لیے جو آپ network بنائیں گے وہ کہلائے گا intranet دوستو intranet ایک company کا اپنا network ہوتا ہے جس نے تمام computers کو local area network کے through یعنی wide یا wireless medium سے جوڑا جاتا ہے جب تمام computers آپس میں connect ہو جاتے ہیں تو ایک جگہ سارا data رکھ دیا جاتا ہے جس کو تمام employees use کر سکتے ہیں intranet کا فائدہ کیا ہوا اب جو company کی information ہے وہ company کے employees دیکھ سکتے ہیں اور باہر کا کوئی بندہ نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس information کو استعمال کر سکتا ہے اور آپ کی information اس طریقے سے secure رہ سکتی ہے محفوظ رہ سکتی ہے اس میں بھی internet کی طرح ہی آپ files کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں بلکہ یہ internet سے بھی زیادہ fast ہوتا ہے یعنی یہ بہت تیز speed کا network ہوتا ہے دوستو intranet کے بعد extranet یہ بھی internet کا ہی feature ہے دوستو intranet ہیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کسی ایک company کے لیے ہوتا ہے جب کہ اگر آپ بہت ساری companies سے interlink ہے جوڑے ہوئے ہیں جن کا اپنا intranet ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کچھ data اس interlink companies کو بھی access ہو سکے تو ایسے میں جو network بنائے جائے گا وہ کہ extranet extranet ایک ایسا network ہوتا ہے جو کہ بہت سارے intranet سے ملکر بنتا ہے تاکہ تمام computers interlink ہو کر data کو transfer اور receive کر سکیں اس میں security کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی company اپنا سارا data تو کسی اور company کے ساتھ share نہیں کرنا چاہتی تو ایسے میں صرف کچھ data کا access دینا یعنی صرف data پر security لگانا یہ ایک difficult procedure ہوتا ہے اور اس procedure کی cost بھی زیادہ ہوتی ہے اسی لیے extranet intranet کے نظبت زیادہ cost ہوتا ہے دوستو اس کے بعد internet کا جو سب سے زیادہ popular main اور use کیے جانے والا feature ہے بھی sorters آگئے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ oldest type ہے chatting کی وہ تھی irc irc مخفف ہے internet related chat irc allows people to type messages to others and get response in real time جانی یہ لوگوں کو allow کرتی ہے کہ وہ آپ پس می messages کو real time کے اندر ایک دوسرے کو بھیج سکے تو دوستو جہاں پر real time کے معنے کیا ہیں means irc ایک software ہے جیسے messenger ہے whatsapp ہے اور جب آپ یہ software اپنے پاس install کر لیں گے اور جو لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس software کو اپنے پاس install کر لیں گے تو پھر اس کے ذریعے جو conversation ہوگی وہ real time conversation کہلائی ہو دوستو جیسے آپ phone call پر بات کرتے ہیں آپ کچھ پوچھتے ہیں سامنے call پر موجود بندہ آپ کو جواب دیتا ہے یعنی request response request response چلتا رہتا ہے آپ کو کسی قسم کا کوئی انتظار نہیں کرنا پڑتا تو ایسی conversation کو جس میں آپ کو foreign response اور foreign request کی جائے ایسی conversation کو real time conversation کہا جاتا ہے irc کے ذریعے ہے کیا ایک سے زیادہ لوگ ایک وقت میں chatting کر سکتے ہیں لیکن تمام participants کے پاس irc software install ہونا چاہیے جو کہلاتا ہے client program اور اس کے ذریعے ہی آپ irc کے server سے connect ہوتے ہیں for example تین users ہیں جو chatting کرنا چاہتے ہیں ان تینوں کے pc میں irc software ہے اب جب یہ لوگ communicate کریں گے تو پہلی conversation server کے پاس جائے گی اور وہ server ہی اس کو display کرے گا باقی تمام users کو اس طرح اس کے اندر communication ہوتی ہے message transfer ہوتے ہیں اس لیے یہ کام دوستو اس کے بعد irc کا جو اگلا version آیا وہ تھا 3D virtual chat دوستو اس chat کے لیے آپ کے پاس 3D software اور high speed computer اور fast internet کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر تمام کام graphics related ہوتا ہے اور آم طور پر graphics کے کام کے لیے بہت زیادہ processing کی ضرورت ہوتی ہے اسے لیے آپ کو high speed computer اور fast internet کا ہونا بہت ضروری ہے اس میں نہ صرف آپ بات کر سکتے ہیں بلکہ جن سے آپ بات کر رہے ہیں ان کے 3D characters آپ کو screen پر نظر آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی conversation کو اور interactive بنایا جا سکتا ہے کے بعد internet کا جو اگلا feature تھا وہ میں آپ کی ایک friend list ہوتی ہے اور جو بھی online ہوتا ہے ایک چھوٹا سا circle اس کے نام کے آگے آپ کو نظر آ جاتا ہے اور پھر آپ اس سے chart کرتے تھے اس وقت بڑی list میں ایسا ہی ہوتا تھا ایک list تھی جس میں آپ کے friends کے نام موجود تھے جیسے ہی وہ online ہوتے ہیں تو آپ کی screen پر ایک چھوٹی سی window pop up ہوتی ہے اس طریقے سے جو کہ online friends کا بتاتی ہے اور جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں جب اس کو message کرتے ہیں تو اس کی screen پر وہ نظر آجاتا ہے یعنی اس کی پر message نظر آ جاتا ہے اور اس طرح receiver آپ instant message کر response دیتا ہے اس لیے اس کو instant messaging بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ عام طور پر دو persons کی chat کے لیے بنایا گیا تھا دوستو یہاں تک تھی text 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 chatting اس کے بعد آئی internet text phoning اس کو voice chat بھی کہا جاتا ہے اس میں internet کے ذریعے ایک یا ایک سے زیادہ لوگ voice call کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت مقبول ہوئی کیونکہ اب آپ کو mobile phone کے build سے چھٹکارہ مل گیا تھا دوستو یہ تھے internet کے کچھ features internet کے مزید features جیسے email worldwide web ان تمام features کو ہم اگلے lectures میں complete کریں کیونکہ ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اپنے lecture کو یہ stop کرنا پڑے گا